موسیقی دوستو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں سلطانگڑی مقبرے کی طرف اور جب سلطانگڑی کے مقبرے آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں اور لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں تو انہوں طرف آپ کو اسی طرح کے کھنڈرات مظر آئیں گے دوستو یہاں پہ اندرہ گانڈی ائرپورٹ کافی پاس ہے جس کے وجہ سے یہاں پر بہت پلین نکلتے ہیں اور بہت لیچے نیچے پلین دکھائی دیتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پلین کو یہ کافی پاس سے ہمارے گزر رہا ہے دوستو سلطانگڑی کے مقبرے کے پاس یہ آپ جو کھنڈر دیکھ رہے ہیں یہ مدرسے کے کھنڈر ہے سلطانگڑی کے مقبرے کے آس پاس دوستو مقبرے کے آس پاس مدرسہ بنایا گیا تھا اور مسجد بھی بنوائی گئی تھی دوستو دوستو دلدی سلطنت پر بارہ سو دس سے بارہ سو چھتیس تک راج کیا تھا دوستو گولام بنج کا وہ تیسرا شاہ سکتا ویسے گولام بنج کی شروعات بارہ سو چھے عیسوی میں ہول تھی دوستو دوستو گولڈن انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست ازھر خان اور دوستو آج آپ کو لے کے آیا ہوں سلطانگڑی دوستو سلطانگڑی کا مقبرہ لوکل بھاشا میں یہاں اس کو سلطانگوری کا مقبرہ کہتے ہیں دوستو چلیئے میں اس کے اندر چلوں گا آپ کو اندر سے دکھاؤں گا پہلے آپ کو اس کا واک اراؤن کرا دیتا ہوں واک اراؤن ٹرانے کے بعد اور پورے سٹرکچر کے جانکاری دینے کے بعد آپ کو پھر اس کے اتیاز کے بارے میں جانکاری دوں گا یہ کس کا مقبرہ ہے اور اس کو کس نے بنوایا تھا اور کب بنوایا تھا دوستو چلیئے چلتا ہوں آگے دوستو پورے کی جیسے ہی آپ سامنے آئیں گے تو دیکھیں گے اس میں ایک بیچ میں آپ کو ایک بڑا در نظر آئے گا اور بڑا در جو ہے وہ آپ دیکھیں گے سنگ مرمر سے سیٹ کیا گیا ہے دوستو سنگ مرمر کا یہ در ہے اور آس پائلس میں آپ دیکھیں گے اس میں دو گولاکار پورج ہیں اور ان گرجوں میں بھی ایک در آپ کو نظر آئے گا اور اس کے پاس میں دیکھیں گے آپ تو دو در اور نظر آئیں گے دونوں طرف اسی طرح سے اس کا کچھ انسٹرکچر ہے اندر چلوں گا اندر چلنے سے پہلے آپ کو واک اراؤنڈ کراتا ہوں دوستو چاروں طرح کا یہ آپ دیکھیں گے لیفٹ سینڈ سائیڈ والا برج ہے اور اس برج کے پاس سے ہی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار ہے اس ٹوٹی ہوئی دیوار میں سے میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں دوستو یہ ٹوٹی ہوئی دیوار ہے اس کے اندر جیسے ہی ہم جاتے ہیں تو یہ اس کی بیک سائیڈ ہمیں نظر آتی ہے یہ دیکھیں گے آپ بیک سائیڈ یہ اس کی آؤٹر وال ہے کافی بڑا مقبرا ہے دوستو یہ اور ادھر دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے آپ تو سائیڈ سے سلطان گوھری کا یعنی کہ سلطان گڑی کا مقبرا اس طرح سے دکھائی دیتا آپ کو نیچے بھی اس کے اندر دیکھیں گے آپ تو تہخانہ بنا ہوا ہے اس کے اندر لوگ آتے جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کے اندر تو جیسے ہی میں نیچے آیا تھا تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کتیا ہے اس نے بچوں کو جنم دیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے کتنے خوبصورت بچے ہیں اور ایک یہ امم آئی ہوئی ہے اس کو دودھ بغیرہ پلانے کے لیے دودھ لے کے دودھ لڑکی لینے گیا ہے تو یہ کب اس نے دیئے ہیں بچے وہ بھی ہے جیسے دیا پلاکے پلاکے بھگا دیا پلاکے بھگا دیا اچھا آج کی بچہ پہر رکھ دیا تھا یہ میرا پاک تھا اچھا یہ دیکھیں دوستو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کتنے سندر بچے ہیں کالے کالے اور کتنے سندر یہ کتیا ہے دیکھیں بھونکی ہے تو اس کو اممہ یہ ہے دودھ پلانے کے لیے انہوں نے منگایا ہے تو دوستو یہ دیکھیں گے اس کا بیک سائیڈ ہے یہ اس کی بیک سائیڈ آپ کو نظر آئے گی دوستو ادھر سے پیچھے بھی اسی طرح سے ایک کونے پہ برج ہے اور وہ آگے آپ دیکھیں گے تو ایک آگے بھی کونے پہ ایک برج ہے یعنی کہ اس کے آوٹر وال کے چاروں کونوں میں ایک ایک اس طرح کا گول برج بنایا گیا ہے دوستو اتکل کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اس کے اور یہ میں نے آپ کو واک اراؤنڈ کرا دیا ہے اب میں اندر چکے آپ کو اس کی ساری جانکاری دوں گا اس کے تحاس کی چلیے دوستو اب میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اس سلطان گڑی کے مقبرے کے اندر آپ کو لے کے چلتا ہوں دوستو دوستو یہ سنگ مرمر اور سینڈ سٹون کا ملہ جلہ کنسٹرکشن ہے آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے آپ کو سنگ مرمر کا اسٹون لگے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے اس سنگ مرمر کے اسٹون کے اوپر عربی کی آیتوں کو قرآن کی آیتوں کو پیر آ گیا ہے دوستو چلیے اندر لے کے چلتا ہوں اندر سامنے بھی سنگ مرمر کا کام ہے جو اندر اس کا گیٹ ہے یہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک آرچ ہے اور اندر ایک گیٹ ہے دوستو جیسے ہی سیڈیوں سے اوپر چڑھتا ہوں یہ سامنے آپ کو گیٹ نظر آئے گا یہ جو گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں سنگ مرمر کا گیٹ ہے اس کے اندر ماروال کا جو سنگ مرمر کا گیٹ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے قرآن کی آیتوں کو گیرا آگیا ہے آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں گے آپ تو یہ گیٹ ہے اور اس گیٹ کے اندر آپ دیکھیں گے یہ عربی کی آیتوں کو اس کے اندر قرآن کی آیتوں کو گیرا گیا ہے بہت ہی شاندار طریقے سے اس کی cutting کی گئی ہے اور یہ چوکور گیٹ ہے عام ط shortest اس طرح کے گیٹ نہیں ہوا کرتے ہیں مقبروں میں دھر دھلے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ چوکور گیٹا ہے اس کا لیکن آپ سنگے مرمر کے اوپر آپ کو پٹنگ کی ہوئی قرآن کی آیتیں نظر آئیں گے دوستو اندر چلتا ہوں تو یہ لکڑی کے دروازے ہیں اور یہ برامدہ ہے برامدے کے سامنے ہی جو آپ کو چبوترا دکھائی دے رہا ہے مکھ قبریں دوستو اس کے اندر ہی موجود ہے جیسے ہم اندر آتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائیڈ میں بھی آپ کو اس طرح سے یہ وال نظر آئے گی اور پلر نظر آئیں گے اور لیکٹ ہینڈ سائیڈ میں بھی آپ کو یہ وال اور پلر نظر آئیں گے اور اب آگے چلیں گے کھلے میں تو یہ آپ کو چبوترا دکھے گا تو دوستو اب میں اندر چلتا ہوں آگے کی طرف بڑھتا ہوں جو آگے آپ کو ایک برز دکھائی دے رہا ہے عام طور سے گول گمبد ہوا کرتے ہیں یہ جو آپ کو گمبد دکھ رہا ہے اس کے سائیڈوں میں تو یہ آپ کو دکھیں گے گول گمبد ہے یہ دیکھیں آپ گول گمبد نظر آئیں گے لیکن بیچ میں یہ نوک والا گمبد ہے چلیے میں آپ کو اس کو آگے سے دکھاتا ہوں آگے چلوں گا اور یہ دیکھیں آپ اس کی جو چھت ہے مزار کی جو چھت ہے اس کے اوپر کبوتروں کا دانہ پڑا ہوا ہے اور دوستو اصلی جو کبریں ہیں وہ اس اوکٹا گنڈل چبوترے کے نیچے ہیں دوستو اور جو سامنے آپ کو گمبد دکھائی دے رہا ہے چلیے پہلے میں ادھر چلتا ہوں اور پھر کبروں کی طرف چلوں گا چلیے میں آپ کو اس چبوترے کا واک راؤن کرا دیتا ہوں چاروں طرف سے آپ کو اس چبوترے کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے سنگی مرمر سے بنا ہوا کافی بڑا اوکٹا گنڈل یعنی کے اسٹ کوڑیے چبوترہ ہے یہ دیکھئے دوستو اور اس کے پاس میں ہی آپ دیکھیں گے ایک اور سنگی مرمر کا اسٹکچر ہے وہاں آپ کو لے کے چلوں گا بہت خوبصورت ہے اور یہ قبلہ رکو بنا ہوا ہے اور اس کے اندر در بنا ہوا ہے جیسے عام طور سے مزاروں میں ہوتے ہیں دوستو اور جیسے ہی سامنے بڑھیں گے دوستو تو اس طرح کا ہمیں ایک در نظر آئے گا یہ در نظر آئے گا دوستو اور اس در کے اندر جب جاتے ہیں تو ایک یہ دیکھئے آپ بہت خوبصورت گمبت اور گمبت کے نیچے کا یہ پورشن وائٹ مارول کو کاٹ کے اس کے اندر بہت اچھی نیزائن بنائی گئی ہے بہت اچھی خوبصورت نکاشی ہے دوستو بہت اچھی طریقے سے اس کو سیایا گیا ہے اور یہ دیکھیں گے آپ تو سامنے سے آپ کو نظر آئے گا یہ بہت ہی بہترین در دوستو اس کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی گئی ہیں یہ دیکھیں گے آپ دوستو یہ ساری قرآن کی آیتیں اس کے اندر وائٹ سنگ مرمر کے اوپر یعنی وائٹ مارول کے اوپر اپری گئی ہیں آپ دیکھیں گے بہت خوبصورت اور کتنی باریکی سے ان آیتوں اور عربی کی کیلیگرافی کو یہاں پر کیا گیا ہے دوستو اس طرف اس در میں بھی آپ دیکھیں گے جو آرچ ہے اس کے اندر بھی قرآن کی آیتیں ہیں اور کنگورے دار یہ در ہے دوستو یہ کنگورے دار در ہے پیالے دار بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس میں ایک فلاور بہت اچھی طریقے سے کٹ کے لگایا گیا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے تو یہ عربی کی آیتیں چاروں طرف دوستو لکھتے ہوئی ہیں اسی طرح سے چاروں طرف عربی کی آیتیں ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت در ہے یہ اور در کے پاس ہی آپ دیکھیں گے رائٹ ہینڈ سائیڈ میں ایک چھوٹا سا پیالہ ہے سنگ مرمر کے پتھر کو کٹ کے یہاں پر پلایا ہے یہ پیالہ بنایا گیا ہے دوستو اس کے اندر لوگ آکے پھول چڑھاتے ہیں دوچ چڑھاتے ہیں اور اپنی منتیں یہاں بھی مانگتے ہیں دوستو تو دوستو اس خوبصورت سے در کو دکھانے کے بعد اب میں اس جو سامنے چبوترہ آپ کو دکھایا تھا اس چبوترے کے اندر چلوں گا دوستو پہلے آپ کو اس کو باریکی سے دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس چبوترے کے اندر جو مین کبریں ہیں اس پر لے کے چلوں گا دیکھئے دوستو یہ لکھا ہوا ہے سامنے کلمہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اسی طرح سے نیچے کچھ ڈیزائننگ ہے اور اس کے اوپر جو دھر بنایا گیا ہے چھوٹا سا اس کے اندر بھی کلمہ لکھا ہوا ہے دوستو اس کے بعد اب آپ کو لے کے چلتا ہوں دوستو اس کے نیچے کبروں کے پاس دوستو مزار کے پاس ہمیں ایک بابا جی مل گئے ہیں آئیے ان بابا جی سے بات کرتا ہوں آپ کا نام کیا ہے بابا آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے شائن بابا اور بابا کی سیوہ بھکٹی میں میں لگا رہتا ہوں اور بابا میرے کو شم دکھتے ہیں اور اپنے پریوچنگی سناتے ہیں اچھا بابا جی ایک بات بتائیے یہاں ہندو مسلم سب ہی آتے ہیں ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں اچھا کیا سوچ کے آتے ہیں کیا منتے وغیرہ مانگتے ہیں منت جو اپنے دن میں سوچ کر آتا ہے کوئی اولاد کے لیے آتا ہے کوئی دھن کے لیے آتا ہے کوئی اپنے جو فریاد جو بھی لوگوں کی اچھا پورتی ہوتی ہے یہاں آتے ہیں ہوتی ہے آپ کو بھروسہ ہے ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ نیچے چل کے مزارگ کو دکھاؤں میں نیترہین ہوں اچھا آپ نیترہین ہے آپ نیترہین بابا ہیں آپ کے نام کیا بتایا تھا اپنا عمراءو سنگھ ویسے سائن بابا کہتے ہیں عمراءو سنگھ سائن بابا کہتے ہیں آپ کو نام ہے آپ کا عمراءو سنگھ آپ نابینہ کہتے ہیں اردو کی باشانے بھروان آپ کو جو ہے روشنی عطا کرے اللہ آپ کو روشنی عطا فرمایا چلی اب اندر آپ کو لے کے چلتا ہوں میں مقبرے کے اندر حالانکہ کافی اندھیرہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی سیڑیاں مقبرے کے اندر جانے کے لیے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیڑیاں چھوٹی چھوٹی بھماؤدار ہیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اندر کافی اندھیرہ ہے دوستوں میں آپ کو اندر لے کے آگیا ہوں یہاں آپ دیکھیں گے تو یہاں کئی کبریں موجود ہیں ایک یہ کبر آپ کو دکھائی ہوگی لیٹرین سائیڈ میں ایک بیچ میں کبر ہے اور ایک یہ کبر آپ کو نظر آ رہی ہے اور میں اوپر دکھانا چاہتا ہوں آپ کو ہیوی ہیوی پلرز ہیں اور جو چبوترہ میں نے آپ کو دکھایا تھا لگ بگ وہ زمین سے پانچھے فٹ اوپر ہے اور لگ بگ لگ بگ یہ پاندرہ فٹ اس کے نیچے ہے دیکھئے دوستوں اور پھلکل ہمھیرا ہے حالانکہ یہاں لوگ آتے ہیں اپنی منتیں مانگتے ہیں یہاں ہندو مسلم ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں یہاں کوئی دھرم کا بھید بھاو نہیں ہے یہاں آتے ہیں روشنی کرتے ہیں چراغ جلاتے ہیں اور دھاگا بانتے ہیں اور اپنی منتیں یہاں سے منتیں مرادے پھوئی کرنے کے امید لے کر یہاں سے راپس جاتے ہیں لیکن میں آپ کو چھت دکھا دیتا ہوں یہ اس کی چھت ہے کافی بھاری بھرکم پتھوں سے بنی ہوئی ہے کافی ہیوی پلٹس کے اوپر یہ پورا ڈھانچہ بیست ہے دوستوں چلی اب اوپر چلتا ہوں آپ کو لے کے دوستوں اس کے اندر کا مزار میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس کے اندر تین کبریں ہیں جو آپ ابھی میں نے آپ کو دکھایا اس کے اندر تین کبریں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ شمشت دین التمش کے تین بیٹوں کے یہ کبریں ہیں لیکن اتحاس میں یہ جانکاری نہیں ملتی ہے اتحاس میں کیول ایک کبر کے بارے میں جانکاری ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ نصیر الدین محمود کی کبر ہے جو کی التمش کے سب سے بڑے بیٹے تھے دوستوں دوستوں مقبرے کا میں نے آپ کو چاروں طرف سے واکراؤنڈ کرا دیا ہے اور میں نے آپ کو اس کے سٹرکچر کے بارے میں جانکاری دے دی ہے اور جو بھی اس کی باریکیاں تھیں دوستوں میں نے آپ کو سب بتا دی ہیں اب میں آپ کو اس کے اتحاس کے بارے میں بتاؤں گا دوستوں تو دوستوں یہ مقبرا جو ہے وہ شمشد دین التتمس نے بنوایا تھا شمشد دین التتمس جو تھے وہ غلام بنج کے تیسرے شاہ سکھتے جنہوں نے دلی کی سلطنت پر راج کیا تھا دوستوں انہوں نے بارہ سو دس سے لے کے اور بارہ سو چھتیس عیسوی تک دلی کی اوپر راج کیا تھا یہ مقبرا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ التتمس کے سب سے بڑے بیٹے نصیر الدین محمود کا ہے دوستوں اور اسے شمشد دین التتمس نے بارہ سو اکتیس عیسوی بھی منایا تھا دوستوں تو میں نے آپ کو اس کی ساری ہسٹری کے بارے میں جانکاری دے لی ہے سارا آپ کو واکراؤن کرا دیا ہے پھر بھی اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے اس بلاگ کو میں یہیں سمات کرتا ہوں اور دوستوں اب آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں یہ کہاں پر استث ہے اور آپ یہاں پر کیسے آ سکتے ہیں تو دوستوں یہ جو ہے بسند کنج علاقے میں استثت ہے آپ میٹرو سے آئیں گے تو آپ کو چھترپور میٹرو اتر جانا چاہیے تو دوستوں جب آپ میٹرو سے آتے ہیں یہ تو اچھا رہ گا اور وہاں سے یہ لگ بگ چار پانچ کلو میٹر پڑتا ہے لیکن ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے دوستوں چھترپور میٹرو سے اتر کے جب آپ نیچے آئیں گے تو ان کو سلطان گھڑی نہیں بولیں گے سلطان گھوری کا مقبرہ لوکل کے لوگ یہاں جانتے ہیں سلطان گھوری کے مقبرے کے نام سے دوستوں سلطان گھڑی کے اس مقبرے کے بلاغ کو اب یہی پہ سماپ کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ بلاغ پسند آیا ہوگا اگر یہ بلاغ ہمارا پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دوستوں ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریے تاکہ آپ کو پوری نالیج ہو سکے پوری جانکاری مل سکے اور اس کے علاوہ ہماری محنت بھی دوستوں بصور ہو سکے اگلے بلاغ میں پھر آپ سے ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ جائے موسیقی موسیقی